پنجاب کی ابتر صورتحاز سلاح متاثرین کے مشکلات میں دن با دن گمی کے بجائے مزید اضافہ ہو گیا بھکر سلاب صدقان کے لیے ڈیڑا اسماعیل خان سے جانے والا سمان ٹرک ڈرائیور کا باریے کو فروغ کرتا پکڑا گیا لاکھوں کا سمان ہزاروں میں بگ گیا مگر متاثرین کے ہاتھ کچھ نہ آیا تحصیل علی پور میں دریائے سن کے سلابی ریلوں نے درجن ہو دی ہاتھ میں تباہی مچھا دی ہے جانپور توسط شریف کورٹ ادو میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی نہ راشن نہ ٹینٹ ہزاروں افراد سڑکوں پر بیار و مددگار حکومتی اور مخیر حضرات کے امداد کے منتظر ہیں ہزاروں گھر منتم ہو گئے لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ ہو گئی ہیں سلاب اور بارشوں سے اب تک پنجاب میں دو سو سے زائد افراد جا بھاگ ہو چکے ہیں جبکہ کروڑ لال ایسن کے نشیوی علاقوں میں دریائے سن سے سلابی پانی کے بڑے پیمانے پر تباہی پانی کا لیول تو کم ہو گیا مگر متاثرہ علاقوں میں بہالی کا کام شروع نہ ہو سکا متاثرین خوراک سے محروم ہیں اور امداد کے منتظر ہیں خضر حبیب بلوچ سے جان لیتے ہیں صورتحال کیا ہے جی خضر بتائیے گا جی بلکل میں حسن موجود ہوں کروڑ لال ایسن کے نشیوی کے نشیوی علاقے میں یہاں پر یہ جو بستی ہے اس کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے یہاں پر لوگ جو ہے غزائی قلت کا شکار ہے ہمارے ساتھ علاقہ محقی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کوئی پہلے بندہ آیا ہے یہاں پر کوئی حکومتی امداد پہنچی ہے کیونکہ جو ہمیں یہاں کی سیچویشن نظر آ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تک جو ہے رسائی بھی کوئی ایسے ممکن ہو اچھا بتائیں کہ کیا حالات ہیں یہاں پر چار پاس اپانی ہے کوئی بندہ نہیں آیا حکومتی بلکل ٹھیک ہے نا سارے بچے بلکل نا سارے کوئی راشان ہے نا کاش ہے بلکل ٹھیک ہے بچے سارے بیمار ہیں چار پاس اپانی ہے سکنہ ہی نایوائیں سنگنے بلکل ٹھیک ہے نا جانو راندی کوئی شاہد ہے مائدہ بولیوں سے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ مشکل حالات میں پاک فوت جوام کے ساتھ ساتھ سالہ متحصہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جا رہی ہیں چوبیس کھنٹے کے دوران تقریباً دو ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ایک سو باسٹین امدادی سمان متحصرین تک پہنچایا گیا میڈیکل گیمز میں ایک سو ساٹھ مریضوں کا علاج کیا گیا کلیکشن پوائنس پر ایک ہزار تیسو پچاس ٹین خوراک اور ادویات اور دیگر سمان اکھٹا کیا گیا ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے